اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو پچھلی معلومات میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کس طریقے سے کھیت کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس فصل کی عمر کتنی ہے اور دوستو آپ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے جھٹکے طریقے کے تحت یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ایک اکڑے میں پودوں کی تعداد کتنی ہے یہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا اسی ویڈیو کے کومنٹس میں محمد نوید علی صاحب ایک بڑے پیارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے ارز کیا تھا کہ جناب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وات اس بیٹی کارٹن بیٹی کارٹن ہوتی کیا ہے اور اس کا انڈیپ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کس طریقے سے ہم لوگ جو فصلے اگا رہے ہیں اس کے مطلق تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں تو دوستو آج کی معلومات بھی اسی حوالے سے ہیں پوری ویڈیو گوھر سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہسٹری کی کہ آخر بیٹی کارٹن جو ہے وہ اب کہاں سے آئی ہے پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ بیٹی کارٹن بنی کیسے ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹی کارٹن سب سے پہلے جو اپرووڈ ہوئی ہے فیلڈ ٹرائلز کے بعد وہ یونائٹر سٹیٹس میں ہوئی تھی انیس سو ترانوے کے اندر اور انڈیا کے اندر سوری چائنہ کے اندر یہی کام جو ہے ان کی گورنمنٹ میں انیس سو ستانوے کے اندر جو ہے وہ کمرشل پرپرز کے لیے اپرووڈ کر لیا تھا لیکن کمرشل پرپرز کے لیے امریکہ کے اندر انیس سو پچانوے میں جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے تو لہذا ترانوے سے اس کی فیلڈ ٹرائل کے لیے اپرووڈ ہوئی پچانوے میں یونائٹر سٹیٹس میں اپرووڈ ہوئی کمرشل لیول پر اور چائنہ میں انیس ستانوے میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے علاقوں میں تو دو ہزار دو کے اندر دو کمپنیوں کے جوائنٹ وینچر سے مونسینٹو اور مہائی کو انہوں نے بیٹی کارٹن انڈیا کے اندر انٹروڈیوس کروائی جب ہمارے ہمسائیوں کے پاس آگئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان میں بھی آگئی تو دو ہزار گیارہ کی بات ہے سب سے لارجسٹ جو ہے وہ بیٹی کارٹن کا گروہر وہ دس اشاریہ چھ میلین ہیکٹیئرز انڈیا قرار پایا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ سٹیٹ آہ امریکہ چار میلین ہیکٹیئر پہ کاشت کی اس کے بعد دوستو پھر چائنہ کی باری آگئی پھر جو ہے اس طرح کرتے کرتے پھر دو اشاریہ چھ میلین ہیکٹیئر پہ پاکستان کی باری آئی تو لہٰذا جو ہے دو ہزار گیارہ میں بڑے ٹاف کنپیٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ سارے ممالک میں کاشت کی گئی دوستو بیٹی کارٹن آخر ہے کیا یہ سلبیسیکلی جو ہے وہ بات ہے دوستو ایک زمین کا ایک بیکٹیریا ہے ننہ جرسومہ ہے جو مایکروسکوپ سے نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسیلس تھیورنجینسز اس بیکٹیریا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے قدرت نے اس کے ڈینے کے اندر ایک ایسی خاص شمتہ رکھی ہے طاقت رکھی ہے جو ایک سپیشل قسم کی پروٹین بناتا ہے یوں سمجھیں آپ یوں مانو کہ ایک ہتھیار بناتا ہے جو کہ دوستو مختلف قسم کے بیٹی ٹاکسن پروڈیوز کر سکتا ہے مطلب یہ کہ ایک ایسا جرس اس بیکٹیریا کے اندر ایسا خاص ڈینے ہے جو دوستو مختلف اقسام کی زہریں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب یہ زہریں دراصل یہ جرسومہ کیڑوں کے خلاف استعمال کرتا ہے اور دوستو وہی جرسومہ جو ہے ریسرچ کے بعد ڈھونڈنے کے بعد سائنس دانوں نے اپنی جو بیٹی کارٹن تھی اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ وہ جو کیڑے جن کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے وہی کیڑے کیونکہ ہمارے کپاس کے اوپر آتے ہیں جس میں کارٹن بال وامز ہیں بیٹلز ہیں بٹر فلائز ہیں موت ہیں اور کچھ جو ہے وہ فلائز ہیں تو لہٰذا وہی جرسومہ کیوں ہماری بیٹی کارٹن کے اندر آجائے تاکہ وہی چیز ہم جانے اس کے اگنس استعمال کر سکیں تو اس طریقے سے یہ بیٹی کارٹن کہلاتی ہے بیسیلس تھیورن جینسز یہ اس کا نام ہے تو لہٰذا کیونکہ بیٹی بیسیلس تھیورن جینسز بیکٹیریا کا جینس میں داخل کیا گیا ہے اس لیے ہم اس کو بیٹی کارٹن کہتے ہیں یعنی بیسیلس تھیورن جینسز والی کیوں کارٹن ہے تو یہ تو تھا بائیو ٹیکنولوجی کا کمال دوستو یہ جو ٹاکسن پروڈیوس کرتا ہے بیکٹیریا کا وہ جو ڈی اے میں پارٹ جو ہم نے داخل کیا ہے یہ جیسے ہی یہ پورے کے پورے کباز کے پتے کے اندر جلا آتا ہے پورے پودے کے اندر جلا آتا ہے پھر جیسے ہی وہ کیڑا جو مطلقہ کیڑا جس کے خلاف وہ سپیسفک زہر بنائی گئی ہے جیسے ہی وہ کیڑا اس کو کھاتا ہے جیسے سپورٹڈ بالوم ہے امریکن بالوم ہے جیسے وہ کھاتا ہے تو فوراں اس کے جو ہے وہ گٹ کے اندر ہائی پی ایج کے اوپر ریاکشن ہوتا ہے اور اس کیڑے کی موت واقع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے آپ کو امریکن کارٹن بودیوں کے اوپر اس کی کمپلوں کے اندر وہ آپ کو مری ہوئی ڈیڈ حالت میں ملتی ہے تو دوستو یہ تو تھی بات مختصر سی بیٹی کارٹن کے مطلق اب میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا کہ ہم جو دھڑا دھڑ لگائے جا رہے ہیں اس کے فائدہ اور نقصان ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے صرف ایک آسپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہم نے دیکھنا ہم نے سارے آسپیکٹ دیکھنے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے کھاتے میں گلے نہ پڑ جائے دوستو اب میں بات کروں گا ڈسکرپشن میں کہ فائدے کیا ہیں دوستو ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ سنڈیوں کے خلاف قوت مدافعت ہمیں مل گئے دوسرا یہ دوستو فائدہ ہو گیا کہ ہماری سپرے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو گئی تیسری جو بات ہے دوستو اب میں یہ مقدار کم ہونے کا مقصد یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض امیدار میرے بات سے متفق نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو بیٹی لگی ہوئی ہے وہ صرف نام کی ہے وہ پیور بیٹی نہیں ہے تو لہذا اس کے اوپر امریکن بھی اٹیک آپ کو ملے گا اس کے اوپر آپ کو سپورٹڈ بھی مل سکتی ہے اگر وہ خالص بیٹی ہوتی تو ان کو قطعی طور پر دونوں کیلوں کے خلاف زہریں نہ کرنے پڑتے ہیں تیسری بات یہ ہے دوستو اس وقت دنیا پانچ جین والی کا کارٹن کے اوپر چل رہی ہے لیکن ہمارے ممالک میں اس وقت دو جین یا زیادہ سے زیادہ تھری جین جو ہے وہ کارٹن چل رہی ہے اگلی بات دوستو اب بات یہ کرنی تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں دوستو بہت سارے ابھی بھی سائنس دان ایک دوسرے کے خلاف ہیں کہ اس کا جو بنولہ ہے اس کے اندر جو آئل کنٹنٹس ہوتا ہے یہ انسان کے اندر مختلف بیماریوں کا باعث منتا ہے کچھ جوگوں پر دوستو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر سارے ایریا کے اوپر ہم بیٹی کارٹن لگا جائیں گے تو وہ کیڑے جو جس کے خلاف اس کے اندر قوت ہے ریزسٹنٹ ہے آج سا جسا وہ اس کے اوپر بھی آنا شروع ہو جائیں گے پھر ہم ان کیڑوں کو نہیں روک سکتے تیسری بات یہ ہے دوستو بیٹی کارٹن جو ہے اس کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا ہے بعض لوگ فربری میں کاش کرتے ہیں تو اکتوبر نومبر میں جا کر ہارویسٹ کرتے ہیں تو لہٰذا بہت لمبے ایریا کے اوپر کارٹن کی ہونے کی وجہ سے دوسری فصلیں متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ آدمی جو تین فصلیں لینا چاہ رہا ہے وہ تین فصلیں بیٹی کارٹن کی موجودکی میں نہیں لے سکتا چوتھی بات یہ ہے دوستو کہ ہم جو بیٹی کارٹن ہے اس کے اندر جو سکنگ کمپلیکس ہے جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں جو بگز ہیں جیسے ملی بگ ہے ڈسکی کارٹن بگ ہے سیشن بگ ہے ریڈ کارٹن بگ ہے جو بگز ہیں جو پلانٹ بگز ہیں یہ خاص اور اور دوسرا رس چوسنے والے جو کیڑوں میں سافٹ بورڈڈ انسیکٹس ہیں جیسے سفید مکھی ہے وائٹ فلچ اس کو بولتے ہیں ایفرڈ ہے سستیلہ ہے جیسڈ ہے سکنگ کا بادشاہ جو ہے تیلہ جو ہے وہ ہے دوستو یہ جو کیڑے ہیں ان کیڑوں کی بھرمار ہو گئی ہے بیٹی کارٹن کے اوپر کہ وہ جو ہم نے آپ نے سی آر وائی جین جو ہے انڈو ٹاکسن جو ہے انجیکٹ کی ہے اس کارٹن کے اندر اس نے ایک دو سنڈیوں کے خلاف تو قوت مدافع دے دی لیکن دوستو دوسری طرف سکنگ کمپلیکس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ اس کا اٹیک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو ہم نے وہاں سے انسیکٹسائٹ بچائی تھی اب ہمیں یہاں پر سپری کرنا پڑتی ہے تو یہ ہمارا نقصان ہوا تیسری بات یہ ہے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہماری نیچرل ورائٹیز کا ہے کیونکہ یہ ایک دم ریلیز کی گئی ہزاروں اکر پر لوگوں نے لگا لی وہ جو ہمارے ہمارے جو محول کے ساتھ رچی بسی جو ورائٹیاں تھی جو ہماری لوکل ورائٹیاں تھی جو فٹسٹ ون تھی جو برے حالات کو فیس کرنے کی اہلیت رکھتی تھی وہ ورائٹیاں دوستو نایاب ہوتی چلی گئیں مثال میں دیکھوں دوستو جو چولستان کے ایرے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے گرم اور جو ہے ہائیلی ہائیلی جو ہے وہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ قسم کی ورائٹیاں مور سوٹیبل ہیں اب میں ترجمہ کروں تو خشک علاقے والی جو ورائٹیاں ہیں جو تھوڑے سے پانی کے اوپر جو ہے وہ پھل پھول لیتی ہیں ان کی ضرورت ہے اپر ایریاز کی بات کروں ٹیمپریڈ ایریاز کی بات کروں تو وہاں پر آر ایری زمینیں ہیوی ہیں پانی جو ہے موسٹر کونٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہے پانی اڑتا کم ہے تو لہٰذا وہاں پر زیادہ پانی والی ورائٹیاں بھی لگا لیں گے تو وہ چل سکتی ہیں تو اس طریقے سے جو جو ڈائیورسی فیکیشن ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو سارے کا سارے جو ورائٹیاں ہم نے علاقہ وائز بنائی تھی بیٹی کارٹن کے آنے کے بعد دوستو ان کا برا حشر ہو گیا ہے ان کا سکوپ ختم ہو گیا ہے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے اگر ہم نے ان اپنی روایتی ورائٹیاں کو چھوڑ دیا تو ایک دن ہم جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور آخر میں دوستو میں آپ سے بات کروں کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو بات پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ